ہمیں کھوکلی معیشت ملی ہے اور عمران خان نے معیشت کا بٹا بٹھا دیا وغیرہ وغیرہ وہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں لیکن ہمیں کھوکلی معیشت ملی ہے کیا واقعی ہماری معیشت کھوکلی ہو گئی ہے اور اس کھوکلے پن کا ذمہ ہمیشہ کی طرح پچھلی حکومت پر ہی ڈالا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اگر چوبیس میں اپنی چھہتر سالہ ہیسٹری میں آئی سی آئے تو آپ خود سوچئے کہ پاکستان کی معیشت کھاں گھڑی ہے کیونکہ معیشت کو سنبھالنے کا ڈاکٹر ہے جب آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں اپنی اکانومی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیتے ہیں چوبیس میں بار کرنے جا رہے ہوں تو ہمیں انٹروسپیکشن کر کے دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کرنے والے ہیں اپنے ساتھ اور کیا کرتے رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم کرتے رہے ہیں وہ تو بڑا ساتھ ہے ہم نے اپنی اکانومی کو کبھی بھی گروتھ اورینٹڈ نہیں کیا ہم نے بورو بیک اور سٹیل کر کے یہ وقت گزارا ایک کرس ہے ایڈ کا اس پر ڈیپینڈنٹ رہے چاہے وہ آئی ایم ایف ہو یا باقی پارٹنرز ہو جن سے ہم پیسے لیتے رہے اور اپنی معیشت کو کبھی کٹیٹیو نہیں بھیا کہ دنیا کو دھاگا اور سوتر کے علاوہ کوئی خاطر چیز بیچ سکیں یہ ہے اس پر معیشت کا جائزہ پچھلے دو سال میں شرعہ نمو پچھلے سال نگٹیو تھی آج بیرلی وہاں کھڑے ہیں کہ دو فیصد ہوگی پچھلے سال میرے خیال ہے انتیس فیصد ایوریج انفلیشن تھی اس سال پچھیس فیصد ہوگی پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے یعنی کہ ہم جو ماتے ہیں ایف پی آر کے ذریعے وہ نو فیصد ہے کمپیرزن کے لیے جو احاتے کے ملک ہیں اور آپ جیسے ملک ہیں وہ پندرہ سے سولہ فیصد پہ کھڑے ہیں پاکستان اس دفعہ پہلے تیرہ سو ارب بورو کرے گا تو اس قابل ہوگا کہ اپنا صرف جو سودھ ہے وہ دے سکیں everything else is on borrowed money everything else pensions running of the civil government running of the federal government running of the armed forces PSDP income support یہ severity ہے challenge کی اور آئی ایم اف اغیر پچیس ارب ڈالر جو اس سال جمع کرنے ہیں وہ مشکل ہوں گے یہ ایک سوئی مومنٹ ہے پاکستان کے لیے اگر آپ اپنی بیسٹ ٹیم اگر آپ اپنے بیسٹ رسورس پٹ اکیدر نہیں کریں گے کہ پہلے یہ تیرے ہیں کہ آئی ایم اف سے گفتگو کیا کرنی ہے تو پھر ویسا ہی ہوگا کہ 21 incomplete programs اور پاکستان اس دہانے پہ کھڑا ہوگا کہ ہم وہی کہہ رہے ہیں تین سال بعد جو آج کہہ رہے ہیں I really hope کہ یہ ایک نیا مومنٹ ہو اور یہ جو آپ نے پیچر جو ریالیسٹک پیچر پینٹ کی جو کہ ایکچولی تو دار پیچر ہے لیکن ریالیسٹک پیچر یہی ہے بلکل صحیح آپ نے فرمایا اس سب کا ذمہ دار وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا اس سب کا ذمہ دار کئی دہائیوں کا ہمارا شائنیس ہے to do actual reform this is the actual story بلکل مطلب اور اس کی میں آسان مثال اس طرح دیتا ہوں جن مشرف محوم جب چھوڑ کے گئے تو سو ارب روپے کا پاکستان کا پاور سیکٹر کا سٹلیر ڈیٹ تھا جب پی پی کی حکومت چھوڑ کے گئی تو یہ پانسو ارب تھا پی ایم ایل این نے چھوڑا گیانہ سو تھا پی ٹی آئی نے چھوڑا تئیس سو تھا پی ڈی ایم نے چھوڑا پچی سو تھا آج ستیس سو ہے سو آپ خود فیصلہ کر لیجے کئی دہائیوں کی فائنس فرم میکنگ پاکستان تینک خود اپنی سوچ اپنی اس کو آؤٹسورس کیا ہوا ہے سب سے بڑا یہ کالپرٹ ہے آپ کا درست آپ خود نہیں سوچتے آپ کی انکپاسکی آؤٹسورس ہے اس دوسرے جائزے میں آئی ایم ایف کیا دیکھے گا اس دوسرے جائزے میں دسمبر جو ٹارگٹس ہیں ان کو دیکھا جائے گا وہ لارجلی میٹ ہیں بکوز ان میں کوئی ایسی خاص چیز ہی نہیں اس پر یہ لکھا گیا کہ آپ تین سو اسی کے لگ بھگ اپنا سرکلر ڈیٹ بڑھا لیں یہ کہا گیا کہ آپ اتنا نقصان کر لیں تو کوئی بات نہیں ہم نے تین سو اٹھتھتر اب کا کیا تو ہم نے کہا جو پہلے چھے ماہ کے ٹارگٹس میٹ ہو گئے میں پھر کہتا ہوں پاکستان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ ڈیپ سرجری مانگ رہی ہے پہلے تو ورڈنس ایڈنٹیفائی ہونے ہیں جنہوں نے یہ سرجری کرنی ہے اور یہ صرف فائننس بجٹنگ پاکستان کی ٹاکس پاکستان کی انویسمنٹ پاکستان کی انویسی پیٹرولیم پاکستان کی گاس سیکٹر پاکستان کا پاہ سیکٹر پاکستان کا گرین انویسی سیکٹر یہ سیڈنٹیفائی ہونے ہیں ایک خیال ہے لارجلی کیونکہ وہ کونٹیٹیٹیو ٹارگٹس میٹ ہیں اور یاد رکھئے کہ یہ ایک فل فلیچ پروگرام نہیں ہے ایم ایم ایف کا یہ ایک سٹینڈ بائی انٹیرم مرین ہے آپ سوچئے اس کو کہ آپ نے ایک انٹیرم گورنمنٹ لائی اس نے الیکشن کر آئے اب بات شروع ہوئی ہے کہ کیا کرنے کے ساتھ اسی طرح آپ نے ایک انٹیرم پروگرام کیا آپ نے کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا اب بات شروع ہوئی ہے کہ اصل پروگرام کیا آنا ہے اب ہم ایک اصل نئے پروگرام کی طرف جائیں گے وہ پروگرام کیا ہو سکتا ہے ہم یوں کہیے کہ کتنے ڈالرز کا مزید قرض لیں گے اور اس کا جو استعمال ہے وہ کیا ہوگا میرے دوست یہ آپ نے پراببلی سب سے پاکستان کی جسے کہیں گے ہسٹری کا اپورٹن سوال سامنے رکھ دیا ہے کہ آخر ایم ایف کے ساتھ کیا انگیجمنٹ کرنی ہے اس کی بہتی تیاری کیجئے کہ آپ ایم ایف سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں میں بہت سے ملکوں کو یہی کہتا ہوں کہ جب تک کنٹری اتھارٹیز بہت ویل پرپیرڈ نہ ہو آپ ایم ایف میں جانے کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایم ایف تو خود ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے ڈیٹے پہ آپ کی ایڈوائیز پہ آپ بتائیے کہ آپ انرجی سیکٹر میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے آپ ٹیکس کے نظام کو ایفیشنٹ بنانے میں اس کو آن بنانے میں اور براڈ بیسٹ بنانے میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کی پیدای صلاحیت بہت کمزور ہے آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایم ایف سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ یعنی کہ خسارہ کرتے ہیں آپ آپ کی ایمپورٹ جو ہے اس کے عوض جب آپ کا ریوینیو پاتا ہے کہاں سے ایمپورٹ سے اور ایمٹنس سے تو وہ بھی پورا نہیں ہوتا جب ہم ایمپورٹ کو کھولتے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ارچے بے بہا ہے اور کوالیٹی آف سپنڈنگ پور ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی جو لگتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے ہماری وہ اس کی پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو سود کی پیمنٹس ہیں وہ کر دے کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو چلا لیں تو وہ جو کام چلانے والا معاملہ ہوتا ہے وہ پاکستان کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے ہمیں کہ بس کام چلا لو کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو لانگ ٹرم ویجن اور لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہمیں پتا ہے کہ اصل میں ہمیں چاہیے کیا آپ نے بہت درست بات سامنے رکھتی ہے سو نیشنل ایکنومک ریفارم پلان جو ہے وہ ہے کیا تو پہلے تو اس کو سرکھئے ہم کیونکہ کبھی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ چائنا کا رول اوبر ہو جائے آج یہاں سے پیسے آ جائیں یہ پروجیکٹ منی پکڑ لیں اور اسی زندگی کر جاتی ہے یہ وقت گزر گیا ہے پاکستان کا اب جو ایک ایڈوانٹیج تھا جو ہم اپنا جیو سٹرٹیجک مانیز پک اپ کر رہے تھے وہ بھی اب جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو گیا ہے اور آئی ایم ایف کا پروگرام وہ پاکستان کی ڈیٹ ری سٹرکچرنگ سے لے کر پاکستان کی باقی سٹرکچرنگ تک بہت مشکل ہوگا اسی لیے میری گزارش یہ ہے جو آپ نے بات سکھی ہے کہ بہت محنت کرنی پڑے گی اگر ہم نے کسی طرح بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کوگ مائر میں جس میں ملک کی اکانومی اس وقت ہے اس سے نکال سکے جو ابھی بھی ارلی سائنز سٹیبلائزیشن آپ کو میرے دوست دکھا ہی دے رہے ہیں اس کی بڑی وجہ آئی ایم ایف کا پروگرام کا ہونا اور دوسری وجہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ شش کی کہ ہورڈنگ پر سمگلنگ پر ڈی ڈالرائزیشن پر افکان ٹرانزٹ پر کچھ کابو پایا جا سکے بیٹ فور ایک کنٹری لائک پاکستان جس کے اتنے زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے ہوں جب تک ان مسائل کو حل نہیں کریں گے تو آپ کے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں جو ایکسٹریملی اس وقت ویک ہیں یہ بھی یاد رکھئے کہ بہت ہی ویک سوشل انڈیکیٹرز آپ کے اور جب میں کہتا ہوں ویک ہیں تو کوالٹیٹیٹیو لی اینڈ کونٹیٹیٹیو لی دیار ویک اور انفلیشن نے پاورٹی کو بڑھایا ہے پاکستان کی گروت نہ ہونے نہیں انیمپوئیمنٹ جو ہے وہ بڑھائی ہے تو لیٹس ہو کہ جنہوں کا آج ہم نے اہاتح کیا ہے the government of Pakistan the authorities of Pakistan are preparing on those lines and are putting a Pakistan reform plan together which they can then take to the IMF and say to the IMF that this is what we want to do اور IMFوں کے knowledge gaps international experience بتاسر کیونکہ ہمارے وزیر خزانہ آرہے ہیں محمد اور عزیب صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا کھیل پاتے ہیں اس پچ پر